جے ہند جے بھارت جے شریرام آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے جو ہم نے لیا ہے نیوز کی پاٹ شالہ سے جو ششاند سنہا سر ہمیشہ آتے ہیں پریزنٹ کرتے ہیں تو 11 دن کا موڈی جی نے ایک ورت لیا ہے پرانڈ پرتیسٹھا کے پہلے اور ان کا میں سن رہا تھا وہ آڈیو کلپ جو ہے تو اس میں کافی وہ بھاوک بھی ہو رہے تھے تو ہم نے سوچا کہ یہ 11 دن کی جو پرانڈ پرتیسٹھا ہے اس میں کیا کیا کرنے والے ہیں کونسا نیوز چینل ہے جو اچھی سے بتا رہا ہے تو تھوڑا سرچ کیا تو اس میں دکھا کہ ششاند سر جو ہے کہ انہوں نے اس کے بارے میں بتایا ہے کیونکہ ششاند سنہا کی پاٹ شالہ بہت فیمس ہے اور ہم سب ہی بہت دیکھتے ہیں کہتے ہیں کہ بھئی بچوں کو تو خاص طور سے اس کو دیکھنا چاہیے تو ہم نے سوچا کہ کیوں نہ انہی کی ایک کلپ جو ہے اٹھائی جائے دیکھا جائے کہ موڈی جی ایکشلی کیا کرنے والے ہیں بچے بڑے ایکسائٹڈ ہیں 11 دن کا ورت ہے یہ ہم ایک دن میں ہماری حالت کھراب جاتی ہیں 11 دن موڈی جی کرنے والے ہیں تو پہلے آئیے دیکھتے ہیں وہ کرنے کے حوالے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم اس پر بات کریں گے پی ایم موڈی پران پرتشتہ سے پہلے 11 دن تک کٹھن نیموں کا پالن کریں گے جس میں وہ صرف پھلاہار کریں گے اور کچھ نہیں کھائیں گے یعنی رام مندر کو لے کر الگ الگ بھاو اور پراتھ مکتائیں ہیں کانگریس ابھی تک پران پرتشتہ کو سویکار نہیں کر پا رہی جبکہ پردان مندری موڈی نے خود کو پران پرتشتہ کے یوگے بنانے کے لیے وشیش انوشتھان کرنے کا فیصلہ کیا پردان مندری موڈی نے کہا کہ رام مندر کی پران پرتشتہ کے لیے وہ نمیت تمات کریں یعنی رام کاج کا ایک ذریعہ اور اس پویتر کارے کے لیے وہ 11 دنوں تک شاستروں میں جو نیم اور دنچریا بتائی گئی ہے اس کا پالن کریں گے جس کی شروعات آج سے ہو چکی پردان مندری موڈی اور مہاراشر کے آج مہاراشر کے دورے پڑ تھے جہاں ناسک میں پردان مندری موڈی پنچوٹی رام کنڈ بھی گئے اور وہاں پوجا ارچنا کی یہ پیم موڈی کے انوشتھان کا آرمب تھا پردان مندری موڈی نے رام کنڈ میں رام کا نام لے کر سنکلپ لیا اور شری رام کو چھپن بھوگ ارپت کی اس کے بعد پیم موڈی نے رام کنڈ میں آرتی بھی کی یہ تصویریں دیکھئے اس وقت کی ہیں جب پیم بھجن بھی گار ہے شری رام کتھا میں ناسک کا بڑا مہتوہ ہے کیونکہ مانتہ ہے ونواز کے دوران شری رام ناسک میں بھی رکھے جہاں پنچوٹی تھی اور یہی پر راون کی بہن شورپ نکھا کی ناک لکنڈ جی نے کار دی اور آج یہی سے پیم موڈی نے اپنے گیارہ دنوں کے انوشتھان کا آرمب کیا ہے پیم موڈی گیارہ دنوں کے انوشتھان کے دوران کیا کیا کریں گے اور ان کی دنچریا کیسی ہوگی وہ بھی آپ کو بتاتا زمین پر سوئیں گے بیڈ پر نہیں سوئیں گے زمین پر سوئیں گے اگلے گیارہ دن فردان مندری اور برحم مورت میں اٹھنے کے نیم کا پالن کریں گے سوطی وستر دھانن کریں گے باہر کا کھانا بلکل بند رہے گا کچھ نہیں کھائیں گے باہر کا ساتوک آہار کا نیم ہے گیارہ دنوں تک صرف پھلاہار ہی گران کریں گے اور کچھ نہیں کھائیں رام چرت مانس کا پارٹ کریں گے ترکال سندھیا اور جب کریں گے مطلب جو لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ صرف الیکشن کے لیے ہے صرف پھیتہ کاٹنے کے لیے ہے صرف فوٹو کے لیے ہے نہیں بوس کسی نے نہیں کہا آپ گیارہ دن کا یہ کام کی لیکن اندر سے بھاو ہے تو وہ کر رہے ہیں پردان مندری موڈی نے آج دیشواسیوں سے ایک آگرہ بھی کیا کہ 22 جنوری تک سبھی تین ستانوں کی صفائی کریں اس کی شروعات خود پردان مندری موڈی نے ناسک کے شری کالا رام مندر میں صفائی کریں یہ لوگوں کو پوچھا لگا رہے ہیں یہ موڈی نے شری کالا رام مندر میں جھاڑو لگایا موپنگ کی یعنی پوچھا بھی لگا رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں وہ خود پوچھا لگا رہے ہیں مندر کے اندر اور یہ لوگوں سے بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ بھی مندروں میں جائیے پاس کے اور وہاں صاف سفائی کیجئے بھائی پربو شری رام آ رہے ہیں ایسے ہی تھوڑے آئیں گے کچھ تیاری بھی تو کیجئے دیش میں تو یہ پی ایم موڈی کی تیاری آئیں لیکن اس بڑے خلاصے کے پہلے آپ کو یہ کیوں دکھا رہا ہوں ابھی آپ کو تھوڑی دیر میں سمجھ میں آئے گا دوسری طرف آپ دیکھئے کہ کانگریس ابھی بھی رام مندر اور پران پرتیشتہ کو لے کر کنفیوز پران پرتیشتہ کی لیے آیا نیمانتران کانگریس ٹھکرا چکی ہے اور کانگریس نیتہ لگاتار پران پرتیشتہ پر سوال اٹھا رہے کانگریس کا کہنا ہے کہ یہ دھارمک نہیں راجنیتک آئے ہو جان ادورے مندر میں پران پرتیشتہ کر کے بی جے پی آستہ کے ساتھ کھلوار کر رہی ہے جبکہ سبھی شنکرہ چاری بھی اس کا ویروت کر رہے ہیں یہ کانگریس کا کہنا ہے ایک بار پاون کھیڑا کو سنیے کانگریس کے نیتہ کو پھر آگے کی بات بتاتا پران پرتیشتہ پن جب کیا جاتا ہے تو یہ اپوزیشن پارٹی کے لیے اس کی ایک تور طریقہ ہوتا ہے ویدھی ویدھان ہوتا ہے دھرم شاستر ہوتے ہیں کیا یہ کارکرم دھارمک ہے اگر یہ کارکرم دھارمک ہے تو کیا ویدھی ویدھان سے ہو رہا ہے دھرم شاستر سے کچھ کیا جا رہا ہے اگر یہ کارکرم دھارمک ہے تو شنکرہ چاری چاروں پیٹھوں کے ہمارے شنکرہ چاری کیا ان کی سلا سے ان کی دیکھریک سے اس کارکرم کا سوروپ تیہ کیا جا رہا ہے چاروں شنکرہ چاری چاروں پیٹھ سپشت روپ سے کہہ چکے ہیں کہ ایک ادھورے مندر کی پران پرتیشتہ پن نہیں کیا ایک راجنیتک کارکرم میں میرے اور میرے بھگوان کے بیچ میں ایک راجنیتک دل کے کارکرتا بچولیے بن کر بیٹھ جائیں میں یہ برداشت کیوں کروں گا ایک آدمی کے راجنیتک تماشے کے لیے ہم اپنے بھگوان اور اپنی آستہ کے ساتھ کھلوار ہوتے ہوئے کیسے دیکھ سکتے ہیں دھورت ایک نمبر کا دھورت میں اور میرے بھگوان میں اور میرے بھگوان کے بیچ کوئی نہیں آ سکتا لیکن ابھی جب آپ کو وہ تصویریں دکھاؤں گا جو پرابو شریرام اور کروڑوں رام بھکتوں کے ساتھ انیائے کی گواہی دیں گی تب آپ کو پتا چلے گا کہ ان کے اور ان کے بھگوان کے بیچ کتنی دوری رہی سالوں تا ابھی سب دکھاؤں گا لیکن کانگریس ابھی بار بار شنکرہ چاریوں کا ذکر کر رہی ہے وہ پران پتیشتہ سے خوش نہیں ہے یہ کہہ رہی ہے چاروں پیٹ کے شنکرہ چارے پران پتیشتہ سے سہمت نہیں ہے یہ کہہ رہی ہے جبکہ سچائی بھی یہ نہیں ہے یہ لیٹر دوارکہ کے شنکرہ چارے سوامی صدانند سرسواتی کی طرف سے جاری ہوا اس میں صاف لکھا ہے کہ ایودیا کو لے کر شنکرہ چارے مت دوارکہ شاردہ پیٹ کی طرف سے کوئی بیان ہی نہیں دیا گیا ہے اگر کوئی وقت ہے اگر کسی سماچار پتر میں پرکاشت ہوا ہے تو وہ بھرامک ہے اور بینا آگیا کے جاری کیا گیا ہے آگے لکھا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ راملالہ کی پران پتیشتہ کا کارکرم شاستر اور ویدوں کے انسار سمپن ہو ایسی بھاونہ دوارکہ دھیشتہ سے پران پتیشتہ وہ بیان جاری کرنا ہے کہ بھئی ہم نے ایسا کچھ نہیں کہا ہے اسی طرح سے جگت گروہ شنکرہ چارے شری شاردہ پیٹھم شرنگیری کی طرف سے بھی بیان جاری ہوا ہے لگ بک پانچ سو سالوں کے سنگرش کے بعد بھگوان شری رام چندر جی کے اوطار چھتر پاون ایودیا میں بھگوان شری رام چندر جی کے بھوی مندر کا نرمان ہو رہا ہے اور بائیس جنوری کو پران پتیشتہ مہتصف سمپن ہونے والا ہے یہ سبھی بھکتوں کے لیے اتیانت ہرش کا وشے ہے اور اس میں آگے لکھا ہے کہ لیکن کچھ دھرم دویشیوں نے سوشل میڈیا کا اپیوگ کرتے ہوئے شریگری شاردہ پیٹھ کے برتمان شنکرہ چارے پرم پوجے انانت شری بیبھوشت جگت گروہ بھارتی تیردھ جی مہاراج کی تصویروں کے ساتھ ایسے سندیش پرچارت کیے ہیں جس سے لگ رہا ہے کہ شریگری شنکرہ چارے جی اس پویتر پران پردشتہ مہت سب کے وشے میں بیروت پرکٹ کر رہے ہیں شریگری شنکرہ چارے جی نے ایسا کوئی سندیش دیا ہی نہیں ہے یہ لکھا ہے سٹیٹمنٹ یہ کیول کچھ دھرم دویشیوں کا پھیلایا گیا جھوٹ ہے سبھی بھکتوں سے انورود ہے کہ ایسے دوش پرچار پر دھیان نہ دیں مطلب دو شنکرہ چارےوں نے خود ہی کہہ دیا کہ ہم نے ایسا کچھ نہیں کہا بھائی کی غلط ہو رہا ہے اور ہم اس میں نہیں جائیں گے جھوٹ پہلانا اور سچ کو چھپا لینا یہ انیائے رام بھکتوں کے ساتھ آج کا نہیں ہے آج جو آپ کو دکھایا نا اتنا اس لیے دکھایا کہ کون رام کے لیے کیا کر رہا ہے آج اور کیسے رام کے لیے اپنی آستہ دکھا رہا ہے آج اور سالوں سے کیا کیا ہے وہ بھی آپ کو دکھاؤں اور اسی پر آج ہم بڑا خلاصہ کرنے جا رہے ہیں پادشالہ میں اب رام مندر پر وہ سچ جو دیش پچھتر سال میں پہلی بار دیکھنے جا رہا ہے وہ تصویریں جو پربو رام کے ساتھ ہوئے انیائے کا سچ بتائیں گے آج ادیا کا وہ اندیکہ سچ جو گیانواپی مطورہ کو بھی نیائے دلائے گا ویڈیو بہت ہی شورٹ تھا شوشان سر بہت اچھا بتاتے ہیں تو یہ میرا پورا ادیش تھا کہ یہ بتا سکیں کہ موڈی جی جو گیانرہ دن کا ورت کر رہے ہیں اس میں وہ کر کیا رہے ہیں اور کیونکہ بچے بھی بڑے اتصاہی تھے یہ جاننے کے لیے موڈی جی کا آڈیو ہم سبھی لوگ سن رہے تھے کافی وہ بھاوک بھی ہو رہے تھے بیچ بیچ میں تو یہ جی گیا سا سب کے مند میں تھے بھاوک 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 ب ہوتا ہے وہ ہم چھوڑ دیتے ہیں اور فل پہ آ جاتے ہیں فلاہار اس کو بولتے تو تم نے سنا ہوگا کہ وہ گیارہ دن کس پہ رہیں گے پلاہار پہ رہیں گے تو فلاہار ہی گیارہ دن تک کریں گے اور اسے گیارہ دن میں صرف فل پہ رہنا آسان نہیں ہے ایک دن میں ہی ہم لوگ کی حالت خراب ہو جاتی ہے اور دوسرا وہ سوٹی کپڑے پہنیں گے کٹن کے اور وہ نیچے سویں گے کہاں سویں گے نیچے 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 نہیں زمین پہ ہے اب ایک دن میں سو گیا تھا تو حالت خراب ہو گئی تھی وہ گیارہ دن سونے والے پردان منطری ہمارے دیش کے پرائیم منسٹر کس کے لیے بھگوان کی جو پرانٹ پرتشتہ ہونے والی ہے اس کے پہلے جو ہے یہ ایک ویدھی ویدھان سے وہ اپنے آپ کو جانتے کیا کر رہے ہیں کلین کر رہے ہیں شدی کرن اس کو بولتے ہیں ایک طرح سے ان کی شدی بھی ہو رہے ہیں ٹھیک ہے کہ تب تک جب وہ سمیہ آئے گا تو وہ ایک دم ریڈی رہیں گے اس کے پر ہے نا آسان تو ہے نہیں یہ گیارہ دن فل کھانا زمین پہ سونا اوپر سے وہ کام بھی پورے بھارت کا بھار بھی ہے ان کے اوپر بھار سمجھتے ہیں نا کام ہے ان کے اوپر ہے نا میں نے دیکھا ویڈیو میں کی موری جی جو پرائیم منسٹر ہے انڈیا کے وہ خود ہی مجھے لگا ہے مندر میں پوچھا لگا رہے تھے یہ پورا دنیا دیکھ رہا ہے ان کو بہت بڑی بات ہے کوئی اور پرائیم منسٹر میں نے کبھی دیکھا نہیں کرتے ہوئے تو یہ نیا چیز ہم لوگ دیکھیں موڈی جی کرتے ہوئے موڈی جی is down to earth ہم لوگ موڈی جی کو بہت پیار کرتے ہیں اور بڑا دنیا بھی کرتے ہیں ایک اور چیز ہوئی اس میں جیسے میرا نام پون ہے تو اس میں پون کھیڑا آ گیا کانگریس کے میرا نام ہی خراب کر دیا یار تو پون کھیڑا آئے اور یہ وہ کانگریس کے لوگ ہیں جنہوں نے ہمیسہ اپوس کیا ہے مندر کو لے کے اسی لئے نا سالے پانسو ورس تو لگے ستر ورشوں میں بھی انہوں نے پوری کوشش کی کہ مندر وندر نہ بنے کوئی ہندووں کا پکش نہیں لیتے تھے اور انہوں نے تو بول دیا تھا کہ شری رام ایمیجنری ہے کالپنک ہے بتا تم لوگو یہ وہی کانگریسی ہیں اور یہی وہی کانگریسی ہیں جو کہ نہیں چاہتے تھے کہ وہاں پر کچھ اور ہو آج یہ بتا رہے ہیں کہ اس کو موڈی جی کو کیا کرنا چاہیے تو یہ فراڈ والی باتیں جو ہیں اب پچھ نہیں رہیں اب پچھ ہو گیا ہے تھوڑا سا کانگریسی کو سوچنا چاہیے کہ بینا مطلب کے جو excuses دیتے ہیں سے کچھ ہونے والا ہے نہیں ان کا ویسے بیڑا پار کر دیا ہے موڈی جن کہاں وہ اب zero پہ آنے والے ہیں اور یہ جو حرکتیں ہیں کہ اب وہ انہوں نے اسویکار کر دیا ہے تو آکھ تھو تھوکنے والی چیزیں ہیں ان کے اوپر جتنا تھوکو اتنا کم یہ مطلب ان کے لیے کوئی اور شبد نہیں ہے ایک نمبر کے دھورت ہے واہیات ہیں ان کی باتوں میں کوئی دم نہیں ہے کہ آپ آج بولتے ہیں کیا کل بولتے ہیں ان کو خود ہی نہیں سوچ میں آتا تو یہ چکرویو اپنے اپنے ہی فسنے کے لیے سب کچھ بنا رہے ہیں تو یہ دھورت لوگ ہیں اور ابھی تک میں نے وہ دگویجہ سنگھ کو بھی دیکھا وہ بھی کچھ بتا رہے تھے آئے ماہ شاہے کچھ بول رہے تھے بس بولنے کے لیے کچھ چہین لوگ کو ان کے پاس کچھ ہے نہیں پبلک سمجھ گئی ہے اور جہاں تک میں دیکھ رہا ہوں پبلک گالیاں ہی دے رہی ہے اور انہوں نے اپنے پیر کو کلالی پر دے بارا ہے تو یہ اگر نہیں جاتے ہیں تو کوئی بات نہیں تم کو پتا ہے وہ حنوانچ علیسہ میں ایک لائن ہے کونسی لائن ہے بھوت پساش نکٹ نہیں آوے مہابیر جب نام سناوے ایک دم سائی بھوت پساش نکٹ نہیں آوے مہابیر جب نام سناوے یہ اسی لیے ہے کہ جتنے یہ بھوت پساش ہیں تو تم دور رہو بھائی پاس مت آنا ویسے بھی جہاں بھگوان ہوں گے وہاں یہ لوگ کا تو حنوان جی تو ایسے گھڑا لے کے کھڑے ہیں ٹھوکنا شروع کریں گے ہیں کی نہیں تو یہ لوگ دور ہی رہیں بھڑے اچھے ہیں یہ لوگ جائیں دو چار مسجدوں میں نماز مس پڑھیں اور ہمارے کتنے وہ مسلم بھائی لوگ ہیں اتنا سپورٹ کر رہے ہیں میں نے ویڈیو میں دیکھا اور مجھے اتنا اچھا لگا کچھ سمجھدار لوگ بھی ہیں تو جو سمجھدار لوگ ہیں وہ تو ہے ہی ایک میں نے دیکھا کہ ایک لیڈی تھی مسلمی تھی بھرکے میں تھی لیکن وہ پورا جائے شری رام کا ادھگوش کرتے ہوئے پیدل چلی جا رہے تھے اور ہر موڑ پہ ہر نکڑ پہ ان کا اتنا سواگت ہو رہا تھا تو یہ تو اچھی بات ہے ہم ہمیشہ گنگا جمونی تہذیب بولتے ہیں یہ ہے کیا بھگوان جانے لیکن جہاں تک میں جانتا ہوں یہ ہی کہا جاتا ہے جو الگ الگ ریلیجن کے لوگ ہیں وہ ایک ساتھ بھارت میں رہتے ہیں تو وہ رہتے ہیں تو اس کا اثر ایسے بھی دکھتا ہے تو وہ بھی ایک بڑائی کی بات ہے ہم سبھی لوگ خراب نہیں ہوتے ہیں لیکن کانگریسی چاہیں تو سب کو خراب کر سکتے ہیں ان کے چنگل سے بھائی آزاد ہو جاؤ کہاں یہ آج جبھی بھی یہ پارٹی چل رہے ہیں مجھے تو سمجھ نہیں آتا یہ پھر بھی ایک دو جگہ سیر جیت جاتے ہیں کبھی کہیں جیت جاتے ہیں مطلب جب کیسے کیسے لوگ ہیں جو ان کو ووٹ دیتے ہیں ایسے ووٹ دینا تو بھائی سب کی اپنی اکشا ہے لیکن تھوڑی بدھی بھی لگا لینی شاید موڈی جی we are so proud of you ہم بچے رام جی سے پراتنا کریں گے کہ ہم لوگ کا بھی انرجی آپ کے تک بہت جائے آپ کے تک بہت جائے اور آپ انڈیا کو اور اچھے سے ڈیولپ کریں مطلب ڈیولپ ہو گیا ہے لیکنگ اور ریکورڈز توڑ ہیں اور پروگریس کریں اچھے طرح سے ہم سبھی کا پیار ہمارے پراتان منتری کے لئے اور ہمارے رام جنب بھومی پہ جو پران پرتشتہ ہو رہی ہے اس کا کاؤنڈ ڈاؤن جیسے کی چل رہا ہے ہم بھی آپ کو دکھائیں گے کہ یہاں پہ کیا ہونے والا ہے جو کی اکیس بائیس میں ہوگا تب تک کے لئے ہم آپ سے ودا لیتے ہیں اگلے ریکشن میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی جائے ہند جائے بھارت جائے شری رام نمشکر